بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 22 جولائی 2023 ہے اور الحمدللہ جیسا کہ اگیگا آل پاکستان کلرک اسوسییشن اور تمام تنظیموں کے نمیندگان نے ملازمین کے لیے اپنے تحریک کا آغاز کیا اور پانچ دن مسلسل باوقار طریقے سے دھرنا دیا اور پھر میں انتہائی مشکور ہوں ملک آمد خان صاحب کا جو کہ دھرنے میں تشریف لائے اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس میں رکاوٹیں ضرور آئی ہیں لیکن ملک صاحب کی ثابت قدمی کی وجہ سے الحمدللہ میں ملک صاحب کا انتہائی مشکور ہوں وزیر اعظم پاکستان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ملک صاحب کے کہنے پر وزیر اعظم پاکستان نے سی ایم کو مجبور کیا کہ ملازمین کی تنخواہیں ہیں اور پینچن جو ہے وہ وفاق کی طرز پر کی جائے ابھی ابھی کبینہ کی میٹنگ میں الحمدللہ جس کی منظوری ہو چکی ہے میں تمام ملازمین کو مبارک بات دیتا ہوں اور انہیں یہ بھی کہوں گا کہ وہ دو نفل حرم العظم دو نفل ادا کر کے اپنی تنظیم کے قیادت کو اور ملک صاحب کی فیملی کو اور ملک صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت کرے ان کی فیملی کو مزید عزت دے اور آپ اپنے تمام قیادت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو برقرار رکھے اور انشاءاللہ یہ تمام ملازمین کو پتا چل چکا ہے کہ یہ جو مشترکہ دھرنا پائیں دن تھا اس کے راہ میں ہمارے ہی چند مفاد پرستوں نے رکافٹیں ڈالنے کی کوشش کی اور اس کی اندر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو نکام بنانے کے لیے لیکن میں ملازمین کا انتہائی مشکور ہوں کہ ملازمین نے ان کو نکام بنا دیا ہے تمام تنظیموں کو زندہ کیا ہے تاکہ زندہ حقیقہ پنجاب حقیقہ پنجاب زندہ اکا زندہ 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 میں 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 ان تمام قیادت کا اور خصوصی طور پر لاہور کے ان دوستوں کا جنہوں نے زیاءاللہ نیازی کی قیادت میں کوارڈینیشن کانسل نے مختیار چودری مختیار گجر اور زفر علی خان کی قیادت میں آل پاکستان کلرک اسوسییشن نے گول نواز سواتی صاحب ان کی قیادت میں جو ہے ایم سی ایل اور ونٹری ڈاکٹر پیرا میڈکس اور پاکی تنظیموں نے جس والہانہ طریقے سے لاہور سے ہمیں تعدادی اور باقی جو ہماری قیادت ہے چودری سرفراس شفقہ رسول بشیر بڑائی صاحب اور میڈم رکسانہ انور صاحبہ گلانی صاحب باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے اور خصوصی طور پر پروفیسر این لیکچر اسوسییشن سے پیپلا کے صدر ڈاکٹر تارک کلیم صاحب ڈاکٹر ندیم اشروی صاحب اور باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے ڈاٹ کر ہمت کر کے اپنے مطالبے کو جس طرح اسی کمیٹی روم میں ہم نے روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں چودری اسان صاحب ملی فڈریشن اور باقی تنظیمیں ابھی چودری سفتر صاحب ملک امجد صاحب تہر راجہ تہر صاحب اور باقی بھی جتنے کوئی نام رہ گیا ہو رحمان باجوا صاحب باقی جنہوں نے دھرنے کے اندر پانچ دن حاضری دی دو دن حاضری دی جنہوں نے دعائیں کی میں سب کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں اگلے جو مطالبات ہیں اس کے لیے بھی جو پائی بلین میں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم نے حل کروانے ہیں اور جس طریقے سے میری قیادت نے میرا ساتھ دیا الحمدللہ میں نے بھی دھرنے میں پانچ دن اور اس کے بعد ابھی تک لاہور میں رہ کر بطور چیئرمن بطور مرکز اسنہ درہب کا پاکستان میں نے کوشش کی ہے کہ ملازمین کے حق کا ملازمین کے مطالبے کا پورے طریقے سے دفاع کیا جائے اللہ نے عزت رکھی ہے جس طرح میری یہ قیادت کا نعرہ تھا کہ یہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے کرنی ہے اللہ نے آج ان کو جو ہے وہ ان کے مطالبے کو منوا کر اللہ نے ان کو سرکھ رو کیا ہے انشاءاللہ لفر علیقان جلوہ بطری مطار کچھر جلوہ آج پاکستان کلکس اسوسییشن جلوہ حقیقہ پنجاب جلوہ میں اس میں تمام اصلاح کو سیوہ والوں کو انجمن پتواریان کو باقی تنظیموں کو پیرامیٹیکس کے ٹیچروں کی باقی تنظیموں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں نرسنگ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حق کو باوکار طریقے سے منوایا ہے اور انشاءاللہ یونیورسی والے دوست باقی بھی جتنی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے حق کے لیے ڈٹے رہے ڈٹ گئے ثابت قدم رہے اور متحد رہے اللہ نے اتحاد میں کامیابی رکھی ہے اللہ نے طاقت جو ہے متحد ہونے میں ہیں اور جو لوگ الادہ چلے تھے پھر ان کا جو حشر ہوا جو پبلے نے کیا وہ بھی سب دنیا نے دیکھا ہے انشاءاللہ میں سب ملازمین کو پنجاب کے جو ساڑھے دس لاکھ جو حاضر سروس ہیں اور پانچ لاکھ جو پینچ رہے ہیں ان کو مبارک دیتا ہوں اور اس کی عادت کی ہمت کو داد کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ڈٹ کر اپنے حق کو منوایا ہے لیا ہے اور الحمدللہ ایندہ بھی اپنے حق کے لیے یہ ڈٹے رہیں گے ڈٹے رہیں گے اور اللہ انشاءاللہ ہم سب کو سادو سابق قدم رکھے اور ملازمین کے حقوق کے لیے اسی طرح ہم سابق ہم سابق ایک ہے ہم سابق ایک ہے ہم سابق ایک ہے ادیگہ اتحاد زندہ بات ادیگہ اتحاد زندہ بات میں ایک دفعہ کہوں گا ملازمین اتحاد ملازم علی خان زندہ بات ملازم علی خان زندہ بات وزیر اعظم پاکستان زندہ بات تمام دوستوں کی مہربانی شکریہ آج سے قیادت سرخ روح ہوئی ہے سارے لیو اینکیشمنٹ والا بھی ابھی یہاں نہیں لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہوگا ہوگا انشاءاللہ آمین